بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایم ڈبلیو لیکسرس پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں خیبر پختنخواہ پابلک سرس کمیشن کے انلائن اپلائی کے بارے میں تو جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے کہ خیبر پختنخواہ پابلک سرس کمیشن نے ابھی ریسنٹلی بہت ساری آسامیاں اینانس کی ہے جس طرح ایسیس یعنی سبڈیکٹ سپیسیلیسٹ لیکچرس وغیرہ ہو گئے تو ان کے لئے آج ہم انلائن اپلائی کریں گے تو یہ کمپلیٹ پراسس میں آج آپ لوگ کو سمجھاؤں گا جی ناظرین تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگو اس لنک کے ذریعے خیبر پختنخواہ پابلک سرس کمیشن کے آفیشل ویب سائٹ پر جاؤ گے تو یہ لنک آپ لوگ گوگل میں سرچ کرو گے اپنی موبائل یا کمپیوٹر سے گوگل میں یہی لنک سرچ کرو گے تو آپ لوگ کے سامنے اس طرح پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ خیبر پختنخواہ پابلک سرس کمیشن لکھا ہوا ہے اور نیچے انلائن اپلائی یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ انلائن اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس پر بھی کلک کر سکتے ہو یا اس کی ویب سائٹ پر جانا چاہتے ہو وہاں پہ ایڈوائیٹ آزمنٹ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس پر کلک کر لیں گے تو پہلے ہم ایڈوائیٹ آزمنٹ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کرتے ہیں یہ اوپر والے پر تو آپ لوگ کے سامنے اس طرح پر جا جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہوم ایڈوائیٹ آزمنٹ شیڈیول وغیرہ دیکھ سکتے ہو ای لیٹرز آن لائن اپلائی تو ہم ایڈ ویڈ آز میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے اس طرح پر جا جائے گا یہاں پہ آپ لوگ مختلف آسامیاں دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ آپ لوگ جس بھی آسامی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس کا سیریل نمبر آپ لوگ نوٹ کرو گے کیونکہ یہ آپ لوگ لاسٹ میں پھر پڑ کر لوگے سیریل نمبر پھر وہاں سے آپ لوگ مانگ جاتا ہے تو یہاں پہ فار اگزیمپل ہم فیمیل سبجیکٹ سپیشیلیسٹ ان اکنامکس جب آپ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہی سیریل نمبر نوٹ کریں گے اور لاسٹ میں یہی پوٹ کرنے گے جب ہم اپلائی کریں گے اس واجہ سے میں آپ لوگ کو یہی دکھار آتا ہے تو آپ لوگ یہ نوٹ کر لو جس بھی پوسٹ کے لئے آپ لوگ اپلائی کر رہے ہو تو آپ لوگ انہیں استحار میں سیریل نمبر نوٹ کرنا ہے پھر آپ لوگ واپس یہی ہومپیس پہ آ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انہیں اپلائی یہاں پر بھی لکھا ہے اور یہاں سائٹ پہ بھی لکھا ہے انہیں اپلائی تو آپ لوگ ان میں سے کسی ایک پر کلک کر لے گے تو ہم لوگ اس پر کلک کرتے ہیں انہیں اپلائی تو ہمارے پاس اس طرح پر جا جاتی ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جن لوگوں نے پہلے سے یہاں پہ خائبر پختنخواہ پابلک سروس کمیشن پر ایک آنٹ بنائے ہیں تو وہ یہاں پہ صرف اپنا سی این آئی سی اور وہی پرانا پاسوارٹ پوٹ کر لے اور سائن ان کر لے تو ان لوگ کا پہلے سے جو ایک آنٹ بنا ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور جن کا پہلے سے ایک آنٹ نہیں بنا تو وہ یہاں پہ نیو ایک آنٹ بنائیں گے تو سب سے پہلے نیم لکیں گے اور یہ نیم صحیح آپ لوگوں نے پوٹ کرنی ہے کوئی غلطی نہ کرے لیکن کہ یہ دوبارہ چینج نہیں ہو سکتی جس طرح آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہو ریٹ کلر میں لکھائی پھر یہاں پہ ڈومی سیلٹ سیلٹ کر لو آپ لوگ اس کو بھی صحیح پوٹ کر لو کین کہ یہ دوبارہ چینج نہیں ہو سکتی پھر سی این آئی سی ہو گئی ای میل ایڈریس ہو گیا اور یہاں پہ آپ لوگ پاسوارٹ پوٹ کر لوگے اور اس کو سائن اپ کر لوگے تو سائن اپ کرنے کے بعد آپ لوگ کا یہاں پہ ایک کاؤنٹ بن جائے گا پھر یہی آپ لوگ سی این آئی سی دوبارہ یہاں پہ اوپر پوٹ کر لو اور یہی یہاں پہ آپ لوگ نے جو پاسوارٹ دیا تھا وہ پوٹ کر لو اور سائن این پر یہاں پہ کلک کر لو تو آپ لوگ کا ایک کاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اس طرح جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے لکھا ہے اپ ڈیٹ پروفائل تو آپ لوگ کا جو پروفائل بنا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرو گے تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں پاس نمبر پر پھر باری باری ایک ایک کو سیلیکٹ کرنے گے اور یہ انفارمیشن پوٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپ ڈیٹ پروفائل پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح انفارمیشن آتی ہیں یہاں پہ آپ لوگ کا نام پہلے سلیکہ ہوگا پھر یہاں پہ آپ لوگ میل ایڈریس یعنی جنڈر سیلیکٹ کر لوگے میل یا فی میل پھر یہاں پہ cnic یہاں پہ آپ لوگ نیچے جاؤ گے تو پوستال ایڈریس یہ پوٹ کر لوگے اس طرح نیچے سکرال ڈاؤن کروگے تو یہاں پہ آپ لوگ موبائل نمبر دوسرا موبائل نمبر فون نمبر یہ ساری انفارمیشن آپ لوگ پوٹ کر لوگے ای میل ریلیجن اگر آپ لوگوں نے ہیپس کیا ہے تو یہاں پہ یس کر لوگے نہیں تو پہلے سے سلیکٹ ہے ڈیٹ آب برٹ لکھ لوگے یہاں پہ ڈسٹرکٹ اپ ڈو میسائل یا زون تو آپ لوگ کا جس بھی ڈسٹرکٹ میں آتے ہو زون میں آتے ہو تو اس کو سلیکٹ کر لوگے زون پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگ کو زون کا پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ کو یوٹیوب میں سرک کر سکتے ہو کہ زون آپ کے اپکے تو آپ لوگ کو اپنے زون کا پتہ چل جائے گا پھر یہاں پہ نیشنلیٹی آپ لوگ سلیکٹ کر لوگے برٹ پلیس آپ لوگ کا یعنی جس سٹی میں آپ لوگ کی برٹ ہوئی ہے پیدائش ہوئی ہے ان کیس آپ بیک گراؤنڈ ایریا تو وہ بھی سلیکٹ کر لوگے اگر آپ لوگ کسی بیک گراؤنڈ ایریا سے ہو ایف آر وغیرہ سے فادر اکوپیشن یعنی والد صاحب کیا کام کرتا ہے ڈو یو کلیم فیزیکل ڈیسیبیلیٹی اگر آپ لوگ کوئی معذوری وغیرہ ہو تو وہ بھی یس کر لوگے نہیں تو نو یہ یہاں پہ میریٹ فیمیل کینڈیڈیٹس یعنی جو فیمیل عذرات ہیں اس کے لئے ہزبنٹ نیم وغیرہ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے اور نیچے سکراوڈ ڈان کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں ایگزام سانٹر سلیکٹ کر سکتے ہو جو آپ لوگے قریب ہو ڈو میسائل پریارٹی اگر آپ لوگ کوئی باہر ٹائم گزارا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو پھر یہاں پہ آپ لوگ اپنی حابس سلیکٹ کر سکتے ہو جو آپ لوگ کی حابس ہے یعنی جو آپ لوگ پسند کرتے ہو کیل وغیرہ یہاں پہ آپ لوگ ڈیٹیل آف یور پوسٹ گریجیویٹ ریسارچ ورگر آپ لوگ نے پوسٹ گریجیویٹ یا پی ایس ڈی وغیرہ کی ہو تو آپ لوگ نے جس ریسارچ پر کام کیا ہو تو وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہو اور یہاں پہ آپ لوگ گلاس میں پھر اپڈیٹ پروفائل اس پر کلک کر لوگے تو آپ لوگ کی پروفائل اپڈیٹ ہو جائے گی پھر آپ لوگ سائٹ پہ دوسرے نمبر پر یہ پروفائل اپڈیٹ ہونے کے بعد ایڈ ایڈ ایڈیوکیشن پر کلک کر لوگے تو آپ لوگ کے سامنے اس طرح باکس آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے آپ لوگ میٹرک کی انفرمیشن پڑ کروگے تو ایڈیوکیشن ڈگری سرٹیٹکیٹ اس میں آپ لوگ میٹرک سیلک کر لوگے میٹرک کلیشن پھر یہاں پہ ریزیل ڈیوکیشن ڈیٹ تو آپ لوگ کے ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوگا اس کو سیلک کر لوگے پھر آپ لوگ کے جو بورڈ ہو یونیوارسٹی وغیرہ جس بورڈ سے آپ لوگوں نے میٹرک کی ہو تو وہ آپ لوگ لکھ لوگیں مارکس تو آپ لوگ نے جتنے نمبر حاصل کیے ہیں ٹوٹل مارک کتنے تھے وہ سیلک کر لوگے ڈیویشن کتنا آیا ہے وہ بھی گریڈ کتنا ہے اور اس کو پھر آپ لوگ سیو کر لوگے تو اس طرح آپ لوگ کے سامنے یہ اوپر سیو ہو جائے گی جس طرح یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میٹرکولیشن پھر یہاں پہ آپ لوگ دوبارہ انٹرمیڈیٹ کے سلا کر لوگے اور اس کو سیو کر لوگے پھر دوبارہ اگر آپ لوگ نے ایم ایسی وغیرہ کی ہو تو اس کو پھوٹ کر لوگے اور سیو کرتے جاؤ گے تو اس طرح آپ لوگ سارے اپنی انفارمیشن ایڈوکیشن کے سیو کروگے پھر آپ لوگ جاؤ گے ایڈ ایکسپیرینس پر تو یہاں پہ آپ لوگ اس پر کلک کر لوگے اگر آپ لوگ کا کوئی ایکسپیرینس ہے کسی ڈیپارٹمنٹ میں تو وہ آپ لوگ یہاں پہ لکھ لوگے یعنی کس ڈیٹ سے شروع کی تھی اور کس ڈیٹ تک آپ لوگ نے کوئی کام اغیرہ کی ہو ایکسپیرینس ہو تو آپ لوگ سیلیکٹ کر لوگے اس ڈیپارٹمنٹ کا نیم لکھ لوگے یہاں پہ اور کون سے پوسٹ پر آپ لوگوں نے کام کیا ہے پر ایکسپل آپ لوگ کسی سکول وغیرہ میں ٹیچر رہے ہو تو وہ یہاں پہ اس کا نیم لکھ لوگے اور ٹیچر یہاں پہ سیلیکٹ کر لوگے جاب بھی سیلیکٹ کر لوگے یعنی آپ لوگ کسی سرکاری وغیرہ میں کام کر رہے تھے تو وہ بھی یہاں پہ سیلیکٹ کر لوگے اس کا سکیل کتنا تھا بی پی ایس تو وہ بھی سیلیکٹ کر لوگے اور پرومیس کون سے صبح میں کام کر رہے تھے اس پانسیبیلیٹی آپ لوگ کی ذمہ دارے کیا تھی اس جاب میں اور اس کو سیو کر لوگ اس طرح آپ لوگ کے ایکسپلینس بھی سیو ہو جائے گی پھر آپ لوگ یہ نیچے ایڈ پکچر اس پر کلک کر لوگے تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے اس طرح پی جائے گا یہاں پہ لوگ میں نے پہلے سے پکچر اپلوڈ کی ہے تو آپ لوگ کو یہاں پہ لکھا ہوگا کہ اپلوڈ پکچر تو آپ لوگ اس پر کلک کر لوگے تو اپنی موبائل میں یا کمپیوٹر میں جو پکچر ہو آپ لوگ نے سیلیک کرنی ہو اس کو سیلیک کر لوگے اور اس کو سیو کر لوگ تو اس طرح پکچر ہو جائے گی اور پکچر کے لیے اوپر کچھ انفارمیشن لکھے ہیں اپلوڈ پکچر انجی پیجی فارمیٹ ایل نیس دن اس کی سائز اتنی ہو فوٹ کی بھی سے کم ہو پھر یہاں پہ آپ اپلوڈ اس پر کلک کر لوگ تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح پیج آ جائے گی یہاں پہ ہمارے ساری انفارمیشن آگئے جو ہم نے پوٹ کی تھی اس کو آپ لوگ ایک بار چیک کر لوگ یعنی صحیح ہے اگر کوئی اس میں غلطی ہو تو آپ لوگ اس کو جو بار کر سکتے ہو پیچھے جا سکتے ہو اور اگر صحیح ہو تو یہ نیچ لکھا ہے آل ایباو آر کر ایباو پوز سید اپلائی تو اس پر آپ لوگ کلک کر لوگ یعنی آگے اپلائی کیلئے جامع کی ہو تو یہ آپ پیس جامع کر ہو گے جیس کیش اور یہ آپ لوگ پہلے سے فی ڈیپازیٹ کرنی ہے یہ میں نے آپ لوگ کو نہیں بتائے لیکن پہلے آپ لوگ پیس جامع کروگے ٹرانزیکشن آئی ڈی نکالوگے اس کے بعد آپ لوگ اپلائی کروگے تو پیسے کس طرح اس کے بعد اپلائی کرو تو اگر آپ لوگ ڈیسکرپشن کا پتہ نہیں ہے تو اس ویڈیو کا نام ہے اس پر کلک کر سکتے ہو اور نیشی ڈیسکرپشن میں پیسے جامع کریں گے تو وہ دیکھ سکتے ہو جب آپ لوگ پیسے جامع کرو تو آپ لوگ کے پاس ایک ٹرانزیکشن آئی ڈی آ جائے گی تو وہ آپ لوگ یہاں پہ پٹ کریں موسیقی